بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے قربانی کے بکروں کی آخری پانچ ماہ کی اچھی خوراک اور میں آپ کو یہی آج بتاتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو یہ جو پانچ ماہ آخری ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں انتہائی دار و مدار والے یہ ماں ہیں آپ ان میں ایک بہترین کیر کر کے اچھی خوراک کھلا کر اپنے بکروں کو بالکل انتہائی مانگے داموں والے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ خدا نخص سلوز رہے تو آپ کے جانوار کمزور ہو جائیں گے تو پیارے دوستو آپ نے ان پانچ ماہ میں کھلانا کیا ہے آپ نے جی کم از کم تین پاؤ مطلب ہے ساڑھے سات سو گرام آپ نے ان پانچ ماہ میں اڑھائی ماہ جو دارمیان میں بنتے ہیں اڑھائی ماہ آپ نے تین پاؤ گندم کھلانی ہے ڈیلی کی اور سب سے عالی گندم ہے اور سردیاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جی اپنا ڈالڈا گھی جو ہے اب سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں اور پچاس گرام شام کے شام دیں چاہے اسے گندہ میں مکس کر دیں تو بھی صحیح ہے اور اگر کوئی روٹی کی چوری بنا دیں تو بھی صحیح ہے صبح و شام آخری ڈائی ماہ میں آپ نے پچاس پچاس گرام صبح و شام کر دینا ہے اور اس کے علاوہ گندم بھی پورا کلو کر دینی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے بکرے بہت ہائی کلاس کے موٹے ہو جائیں گے چاہے تو آپ کے بکرے جتنے بھی آج کل کمزور ہیں تو وہ موٹے ہو سکتے ہیں پانچ ماہ کافی ٹائم میں ہے تو پیارے دوستو آپ یہی ایک کریں اور اس کے علاوہ جو چارہ ہے آپ چھولے کا یا گوارے کا یا منگی کا خوشک بھوسہ ڈالیں اور یہی اضافی خوراک دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے بکرے انشاءاللہ اللہ جب قربانی کی منڈی پر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی جانوروں میں اتنی ایک چمکارہ ہوگا لشکارہ ہوگا کہ آپ کے بکروں کو لوک لینے پر مجبور ہو جائیں گے تو پیارے دوستو آج کے لیے اتنا چھوٹا سا مشورہ اگلی ویڈیو تک اجازت جائیں گے اللہ حافظ